السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیل و آفیت سے ہوں گے میں ہوں ناصر الاسلام اور آپ سب کا خیر مقدم ہے میری یوٹیوب چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہمیشہ ہم آپ کے لئے یو ایس بی آرل پروجیکٹ کی ویڈیوز لے کر آتے ہیں اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں یا پھر ہم چمو سری نگر نیشنل ہائی ویگ کی اپ ڈیٹ صاحب تک لاتے ہیں تو اب ہم ہم پھڑا بہت اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ جب ہم یو ایس بی آرل پروجیکٹ کی کھڑی سے یا سنگلدان کی یا سنگلدان کی یا سنگلدان کی ویڈیو چڑھاتے تھے تو کمنٹ سیکشن میں ایک ہی بات آتی تھی کہ ساولہ کوٹ ریلے سٹیشن سے بھی آپ اپ ڈیٹ دے تو ساولہ کوٹ ریلے سٹیشن میں آج خود نہیں جا سکتا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے یہاں ونٹرز چل رہے ہیں اور یہاں پر برہ باری کا سلسلہ لگتا جاری ہے پچھلے کچھ دنوں سے موسم بہت زیادہ خراب ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مارچ کے بعد ہم ساولہ کوٹ ریلے سٹیشن خود ایک بار ویزٹ کریں یا باقی جو یو ایس بی آرل پروجیکٹ کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان تک بھی ہم خود پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دور بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں سے اور ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے تو فیلال ساولہ کوٹ ریلے سٹیشن سے ہمارے ایک بھائی ہمارے ایک ساتھی جو ہمارے ہمجماعت ہے جو ہمارے کلاس میٹ ہے انتیاز احمد مالک جو ہمارے یہاں کے ہی لوکل ہے جو ساولہ کوٹ ریلے سٹیشن میں بحثیتیں ایک سیول انجینئر کام کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں ساولہ کوٹ ریلے سٹیشن کی اپ ڈیٹ دی ہے اور وہاں سے انہوں نے ہمارے تک کچھ ویجولز پہنچائی ہے کچھ ویڈیوز پہنچائی ہے تو ساولہ کوٹ ریلے سٹیشن کے اگر بات کرے تو ساولہ کوٹ ریلے سٹیشن ابھی بہت زیادہ انکمپلیٹ ہے کیونکہ ابھی اس ریلے سٹیشن پر جو ٹریک ہے وہ بچھانا ہی ہے اور اس ریلے سٹیشن پر اب ٹریک کا کام چل رہا ہے اور باقی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر بھی کام ابھی بہت زیادہ باقی ہے تو ایسا مان کے چلیے کہ آنے والے کچھ وقت میں یعنی کہ دو یا تین مہینے لگ سکتے ہیں یا ایک یا دو مہینے آپ مان کے چلیے کہ دو ڈائے مہینے لگ سکتے ہیں ساولا کوٹریلیسٹیشن کو کمپلیٹ ہونے میں اور جو کہا جا رہا تھا کہ مارج تک جمعو سے سیرین اگر کنیکٹ ہو جائے گا یو ایس بیارل پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے وہ ناممکن سی بات ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی سلام ہماری حکومت کے لیے ہمارے مزدوروں کے لیے ہمارے ان کمپنیز کے لیے جو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں دن اور رات محنت کر رہے ہیں اور بہت جلدی اس سال میڈ تک یا اس سال کے آخر تک جمعو سیرین اگر کنیکٹ ہو جائے گا یو ایس بیارل پروجیکٹ پائی ٹک میل تک پہنچ جائے گا تو آج آپ دیکھئے یو ایس بیارل پروجیکٹ کی ساولہ کوٹ ریلوی سٹیشن کے کچھ مناظر اور باقی بھی ہم آپ تک لگاتا جانکاریاں پہچاتے رہیں گے چلیے دیکھتے ہیں آگے کے مناظر تو یہ ہے ساولہ کوٹ ریلوی سٹیشن کی مین بیلڈنگ جو کی برف گھر رہی ہے اور اس برف میں کیا نظارے ہیں ساولہ کوٹ ریلوی سٹیشن کی یہ چوہے ٹکٹ جو آٹ رہا ہے ابھی یہ والا جو کوٹ را سٹیشن والا کام جو ابھی پہنچیں گے چل رہا ہے تو گیا سیڑھی اوپر گے لے یہ چڑے ہم پھر سٹیشن کے لیے کوٹا سٹون جو ہے پھورا کمپنیٹ ہے یہاں پہ سٹیرکیس کا چھوڑا سا سٹیر کا جو ہے پھورٹی ور کا بھی بیلنس ہے اور الیکٹریسٹی کا وہ بھی بیلنس ہی ہے ادھر سے دیکھیں تو پھورٹی تو آلماسٹ کمپنیٹ ہے بس یہاں پہ تھوڑا گرینائٹ کا کام ہے اس میں یہ ہم جائیں گے ٹرسٹ فلور پہ یہاں پہ بھی ابھی یہ کامپنیٹ ہے سٹیرکیس کا پورا یہ جو ہے ٹرس ورک چل رہا ہے اس میں صرف ابھی جو ہے شیٹے ہو گئی ہیں بس ریج بیلنس ہے یہ والا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ریج کا کام جو ہے بیلنس ہے ابھی ساودہ کوٹ ریلوے سٹیشن کی جو مین بیلنگ ہے جس کے باہرین جو مناظر ہیں وہ آپ تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اندر کے جو مناظر ہیں لابی کے اب وہ یہاں پر جو LED ہے وہ بھی انسٹال نہیں کی گئی ابھی اور ٹریک ہے اس ریلوے سٹیشن کا وہ ابھی بچھانا ہی ہے یعنی کہ بہت عرصہ لگ سکتا ہے اس ریلوے سٹیشن کو نمپلیٹ ہونے میں یہ رہا ریلوے سٹیشن ساولہ کوٹ کی طرف آنے والا بھی جس کے اوپر ٹریک ہے جو کام ہے وہ آپ کا رہا ہے حالانکہ یہ ریلوے سٹیشن ساولہ کوٹ ایک ایسا ریلوے سٹیشن ہے جو پول کے اوپر ہی جس کا پلیٹ فرم ہوگا اور پلیٹ فرم جو ہے وہ پول کے اوپر ہی ہوگا وہاں پر ہی پیسنجر بھی چڑھیں گے پرین میں اور اتریں گے یہ ریلوے سٹیشن ساولہ کوٹ کی بلڈنگ ہے حالانکہ میں نے پہلی کہا کہ جو ساولہ کوٹ ریلوے سٹیشن ہے بہت زیادہ انکمپلیٹ تھا بھی اس میں بہت عرصہ لگ سکتے ہیں دیکھیں باہر کے جو کام ہیں وہ بھی ابھی یہاں سے جو پارکنگ گریہ ہے یا باقی جو کام ہیں وہ بھی کرنے ہی ہیں یہ ہے بریج ٹھیک ہے بریج کا دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہے تین پارٹ میں جو ہے پاچھے پاٹ ہے اس میں اور تین پارٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گئے کاسٹیم ہو گئی اور آگے جو ہے ابھی دو پارٹ جو ہے وہ بیلنس ہے یہ ساولہ کوٹ ایسا رینوے سٹیشن ہے جہاں پہ اسی بریج پہ جو ہے وہ ٹرین رکھے گی اور اسی بریج پہ جو ہے پسنجر اتریں گے اور چڑھیں گے اسی بریج پہ یہ دیکھتے ہیں سایڈ سے جو بان رہا ہے اس کا وہ ایک پلیٹ فارم بان رہا ہے اور بیج میں سے جو ہے دو ریلے ہے ٹھیک ہے دیکس لیب جو ہے وہ تین ہو گئی ہے اب آگے کا جو ہے بیلنس ہے پاس چھے منت میں جو ہے بریج جو ہے پورا آلومت ختمی ہو جائے دیکس لیب جو ہے یہ جو ہے نئی بیلنگ ہے بیرک بیلنگ جس میں جو ہے رافٹ جو کمپلیٹ ہو گئے اور آل کولمز جو ہے 56 کولمز جو ایریکٹیڈ ہو گئے جو اس میں کاسٹنگ کرنی ہے تو یہ تھی آج کی کچھ اپ ڈیٹ جو ساولہ کورٹ ریوے سٹیشن سے ہم نے آپ لوگوں تک بات پہنچائی تو آج کی تھی کچھ یہ جانکاری ساولہ کورٹ ریوے سٹیشن کی جو ہمارے دوست اندیاز احمد مالک نے وہاں سے ہمیں ریپورٹنگ کر کے دی وہاں سے یہ ویجولز ہم تک پہنچائے جانکاری دی کی کتنے کام ہوئے ہیں ریوے سٹیشن ساولہ کورٹ کے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویجو پسند آئی ہوگی یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو آج کی اس ویجو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور دن کسی اور نئی ویجو میں تب تک کے لئے دیجئے گا اجازت خدا حافظ